اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجیل فرجہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بیس فیوری کو میں آپ سے مخاطب ہوں اور آج کے درس کا نمبر ففٹی ون ہے آج کے درس کا موضوع بھی موت ہے ہماری افتقو چل رہی تھی کہ ابو شاکر نے حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام سے سوالات کی ہے موت کے بارے میں اور امام علیہ السلام نے ان کے جوابات مرحمت فرمائے تو ابو شاکر نے ایک سوال یہ کیا کہ مولا ناگہانی موت کیا ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا یہ غیر متوقع موت ہیں اس میں انسان بظاہر تندرست وطوانہ نظر آتا ہے لیکن اندر سے بیمار ہوتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے ابو شاکر نے کہا کیا باطنی بیماری بھی ہوتی ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دی ہاں اے ابو شاکر بعض لوگ اندرونی طور پر بیمار ہوتے ہیں لیکن انہیں اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا اور وہ لوگ جو گوشت اور دوسری مرغن غزائیں کھانے سے اسراف سے کام لیتے ہیں ممکن ہے باطن میں بیمار ہو اور ان کی بھوک میں کوئی کمی نہ آئے اور وہ درد کا احساس کی بغیر بے خوابی کا شکار بھی ہو جائیں تو ناگہانی موت کی امام نے فرمایا کہ تین اقسام ہیں تو ابو شاکر نے کہا کہ میں اس بات کو تصریح نہیں کہتا کہ آدمی بیمار ہوئے بغیر مر سکتا ہے آدمی کسی کی جنگ یا جھگڑے میں تو مر سکتا ہے لیکن بیمار ہوئے بغیر نہیں مر سکتا تو امام جعفر سادی خلصہ میں فرمایا تم ایسے انسان ہو کہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لو اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے چونکہ تم نے آج تک کسی کو ناگہانی موت مرتے نہیں دیکھا لہذا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ممکن ہے آدمی بیماری کے بغیر ہی اس دنیا سے کوچھ کر جائے لیکن جان لو کہ ناگہانی موت کی تین اقسام ہیں ایک دماغ کی دوسری دل کی اور تیسری خون کو لاحق ہوتی ہے تو ابو شاکر نے پوچھا کہ دماغ دل خون ہمیں اچانک کیسے ہلا کر دیتے ہیں تو امام جعفر سادی خلصہ میں فرمایا کہ ہر قسم کی ناگہانی بیماری کا آخری مرحلہ خون کی خرابی ہے اور خون کی خرابی بھی زیادہ گوشت اور تمام مرغن گزائیں زیادہ کھانے سے لاحق ہوتی ہیں جب خون میں خرابی پردہ ہوتی ہے تو اچانک حملہ کرنے والی بیماری دل دماغ یا خون پر حملہ کر کے انسان کو ہلا کر دیتی ہے عرب قبائل جو سہرہ نشین ہیں ان میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی ناگہانی موت سے مرا ہو کیونکہ عرب قبائل کے سہرہ نشین لوگ گوشت اور تمام مرغن گزائیں مردار کے مطابق کھاتے ہیں سال میں ایک مطابق گوشت کھانے کے لیے وہ مکہ جاتے ہیں تاکہ حج کے دوران جو جانور وہاں زبا ہوتے ہیں ان کا گوشت کھائیں یہ لوگ جب تک کچھ دنوں کے لیے مکہ میں ہوتے ہیں کسرے سے گوشت کھاتے ہیں لیکن کیونکہ سال میں صرف وہی چند دن گوشت کھاتے ہیں اور جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کی غزہ پہلی کی معنی دودھ ہوتی ہے اور ان کے پاس کجوریوں تو وہ بھی ان کی غزہ ہوتی ہے لیکن ان سے ان کا خون خراب نہیں ہوتا جس سے وہ نارہنی بیماری کے حملے کا شکار ہوں دوسرے یہ بھی کہ عرب سہرہ نشینوں کی زندگی مشکل ہے اور وہ کھانے پینے میں جاتی نہیں کرتے لہٰذا وہ کافی لمبی عمریں پاتے ہیں اے ابو شاکر تم مدینے میں چند در سے افراد کو نہیں پہچانتے جن کی عمر سو سال ہو وہ کہنے لگا میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو سو سال کا ہو تو امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم ارمائے کہ اس شہر میں جب لوگ گوشت اور مرغن غزہ کھانے میں افراد یعنی زیادتی سے کام نہیں لیتے تو سو سال مرد اور عورتیں ایسی پائی جاتی ہیں اور جس چیز نے اس شہر کے مکینوں کی عمر گھٹا دی ہے وہ مرغن غزہ کے کھانے میں افراد ہے لیکن اب جب کہ مدینے میں سو سال کا مرد یعورت نہیں ہے تب بھی تم مدینے کی نواہی بستیوں کے سہراؤں کی طرف جاؤ جہاں مختلف قبائل سکونت پذیر ہیں تو تم مشاہدہ کرو گے کہ ان کے درمیان سو سال کے مرد اور عورتیں پائی جاتی ہیں اور اس کے باوجود کہ سہراؤں میں زندگی دشوار ہیں ان میں سے بعض بوڑے افراد اپنے کچھ داتوں کو سو سال کے عمر تک محفوظ ہکتے ہیں کیونکہ زیادہ گوشت اور دوسری مرغن غزہوں کے نہ کھانے سے ان کے خون میں خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ قبل ازوق بوڑے ہو جائیں کیونکہ خون کے خرابی بعض اشخاص میں ناگہانی بیماری کا باعث بنتی ہے اور پھر اسی کے زیر اکثر اشخاص جلدی بوڑے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی طبعی عمر پوری ہو وہ مر جاتے ہیں تو اب ابو شاکر نے پھر سوال کیا اور اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ موت ہے کیا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے کہ موت بدن کے افعال کا روک جانا ہے خصوصاً دل کی دھڑکنوں اور سانس کا روک جانا ہے تو ابو شاکر نے سوال کیا کہ انسان کیوں مر جاتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ انسان دو چیزوں سے مرتا ہے ایک بیماری سے جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض ذکر ناگاہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے خیال ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہے لیکن اندرونی طور پر وہ بیمار ہوتے ہیں یہ لوگ بھی بیماری سے مرتے ہیں موت کے دوسرا سبب بڑھاپا ہے آدمی اگرچہ صحت مند ہی کیوں نہ ہو آخر کار بڑھاپے کے وجہ سے مر جائے گا قدیم یونان کے ایک حکیم بقرات نے کہا کہ بڑھاپا بھی بیماری کی قسم ہے اور جس دن اس بیماری کا علاج تلاش کر لیا جائے گا انسان نہیں مرے گا ابو شاکر نے کہا لیکن ہمارے اطبع تو اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ہرگیز اس بیماری کا علاج دریافت نہیں کر سکیں گے تو ابو شاکر بولا یہ آدموں کیسے علم ہے کہ ہمارے ڈاکٹر بڑھاپے کی بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تاکہ انسان کو موت سے بچا سکیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس لئے کہ موت مشیتِ الہی ہے کیونکہ خدا کی قدرت و مسلحت موت کو وجود میں لاتی ہے اس لئے بڑھاپے کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے اگر بقول وقرات بڑھاپے بیماری ہو کیونکہ اللہ نے جو کچھ مقرر کیا ہے ناقابل ہے تغیر ہے اللہ نے فرمایا ہے موت موجود ہے اور ہر چیز مرے گی سوائے اللہ کے موت بھی مخلوقات میں تبدیلی کا نام ہے یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہے اور کوئی چیز ایک حالت پر باقی نہیں رہتی حتیٰ کہ اگر اللہ انسان کے لئے موت مقرر نہ کرتا تو بھی جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ انہیں کہا اور تم نے سنا بنی نوع انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ موت موجود ہو بنی نوع انسان کی زندگی کے دوام کے لئے موت اس قدر ضروری ہے کہ اگر موت نہ ہوتی اور انسان باقی رہنا چاہتا تو اس سے موت کو وجود میں لانا پڑتا تاکہ لوگ مریں اور موت کے نتیجے میں انسانی نسل باقی رہے ابو شاکی کہتا ہے کہ میں نے قرآن کے کچھ حصے سنے ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ علیہ السلام نے گوشت اور مراغن غزائیں کھانے اور خون میں خرابی کے بارے میں فرمایا ہے وہ قرآن کے سراسل خلاف امام علیہ السلام ظاہر ہے جب آپ مسلمان ہیں تو آپ قرآن کو مانتے ہیں تو امام جعفر صحیحت علیہ السلام نے فائدہ ہے قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کلام خدا ہے تو ابو شاکی بولا جب آپ علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ قرآن آپ علیہ السلام کے خدا کا کلام ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کے خلاف بات کیوں کہی ہے تو امام جعفر صحیحت علیہ السلام ہ نے فرمایا کہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ کونسی بات ہیں جو میں نے خدا کے کلام کے خلاف کی ہے تو ابو شاکر نے کہا میں نے سنایا کہ آپ کہ خدا نے کہا کہ ہر شخص اپنے مقرر وقت پر مرے گا اس کی موت ایک گھنٹہ پہلے واقع ہوگی نہ ایک گھنٹہ بعد تو امام علیہ السلام نے فرما کہ ہاں یہ کلام خدا ہے اور قرآن میں ہے ابو شاکر نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جو شخص زیادہ گوشت مرغن رضائیں کھائے گا وہ قبل از وقت ناگہانی بیماری کے نتیجے میں مر جائے گا تو امام السادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے تو ابو شاکر بولے تو آپ علیہ السلام کے خدا کا کہنا ہے کہ ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے اور وہ اس سے گھنٹے پہلے اور نہ گھنٹے بعد نہیں مرے گا تو آپ نے اور آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی گوشت کھائے جلدی مر جائے گا اس سے آپ علیہ السلام نے کلام خدا کی نفیر کی امام جلدہ تو امام جعفی صدق علیہ السلام نے فکر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو کوئی زیادہ گوشت مرغن غزائیں کھائے وہ ناگہانی بیماری کا شکار ہو جائے گا بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ بعض وہ گوشت مرغن غزائیں کھانے کے نتیجے میں ناگہانی بیماری کا شکار ہو جائیں انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی فلال ہم اپنی اس گفتگو کو یہی پہ تمام کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ محمد وعلى آلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظرومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ